اسلام آباد میں دھرنے کو ختم کرانے کے لیے آپریشن ہوا تو کراچی میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا نمائش چورنگی، حسن سکوائر، سہراب گورڈ، لانڈھی، شہرہ فیصل، نرسری، ٹاور اور سٹارگیٹ سے میں مختلف علاقوں میں احتجاج ہوا سڑکے بند معاملات زندگی مفلوج عوام رل گئے نرسری پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا سٹارگیٹ پر بھی پولیس نے مظاہرہ ختم کرانے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی علاقہ میدان جنگ بن گیا مظاہرین کو منتشر کرنے کے بعد پولیس نے شہرہ فیصل کے دونوں ٹریک کلوا دیے ناتا خاند پر مشتعل مظاہرین نے ایک ٹرک کو آگ لگا دی شہرہ فیصل پر ایک موٹسائیکل کو نظر آتش کیا گیا شہر کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ڈی جی رینجرز نے شہریوں سے پر امن رہنے کی اپیل کر دی رینجرز کو پولیس کے ساتھ حالات کو قابو ملانے کا حکم بھی دے دیا ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد سعید نے کہا کہ کسی کو شہریوں کی املاق کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے مختلف علاقوں میں مظاہرین میں پولیس سے جھرپوں میں 28 افراد زخمی ہوئے اسپتال حکام کے مطابق 25 زخمیوں کو جنہ اسپتال لایا گیا مظاہروں کی کورج کے دوران نیسری پر جیو نیوز کی نمائندے تلاہ حاشمی پتھر لگنے سے زخمی ہوئے سہراب گوٹ پر بھی جیو نیوز کے سینئر ریپورٹر تاریخ ابو الحسن پر تشدد کیا گیا نمائش شرنگی ٹاور لیاقت آباد سمیت 22 مقامات پر اب بھی مظاہریں جاری ہیں